دیکھیں عمران گوڈ کوپ بیڈ کوپ تو آج سے نہیں ہو رہا پچھلے سولہ ماہ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ اسیمبلی میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور راجہ ریاض بچارے جو ہیں جن کو کوئی پچھڑتا بھی نہیں ہے ان کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو وہ گوڈ کوپ بیڈ کوپ ہی ہے اس میں تو کوئی چیز ایسی ڈھکی چھپی رہی نہیں اور پہلے دن سے نہیں رہی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سو ایسی آپ نے ایک فگر رکھا ہوا ہے سامنے رکھا ہوا تھا آپ نے بہت ایسی لیا ہوا ہے راجہ ریاض صاحب کو ان کی مشابرت سے نگران وزیراعظم لگنا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں دس سال تک انتخابات نہ ہوتا تب بھی ٹھیک ہے نہیں آپ دیکھیں نا آپ میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں میں بالکل ہلکہ نہیں لے رہا راجہ ریاض صاحب کو راجہ ریاض صاحب کو میں کیسے ہلکہ لے سکتا راجہ ریاض صاحب خود اپنے آپ کو ہلکہ لیتے ہیں اور ان کو ہلکہ سمجھتے ہیں ان کے کلیگ اور دیکھیں نا ابھی انہوں نے جو کرنی تھی مشابرت وہ لاسٹ ورکنگ دے جو تھا پچھلے ویک کا اس میں ان کو بالکل کسی نے پوچھا ہی نہیں اور انہوں نے جناب پسینوں پسین ہوئے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم جناب منڈے کو پھر ملیں گے دوبارہ ملیں گے وہ دیکھ ان کو چھوڑ دیں مچاروں کو آپ ایسی نہ تنگ کریں مجھے ان پر تھوڑا سا ترس آتا ہے اچھے آدمی ہیں نفیس آدمی ہیں ذرا خوش رہنے والے آدمی ہیں شام کو لیکن وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو بچاروں کو کوئی نہیں پچھاڑتا ٹھیک ہے نہ ان کو کوئی سیریسلی لیتا ہے اور نہ ان کے کہنے سے یا ان کے نام دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ ایسی بچارے وہ ایک ربر سٹیم کی طرح ان کا ایک کردار ہے وہ اس پر رہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیں الیکشنز کی آپ بات کہہ رہے تھے سب ہمارے پارٹسپیٹس میں ان کے ساتھ کہ الیکشنز جو ہے آپ کو نظر آتے ہیں ڈیلے ہوتے ہوئے میرا ذاتی خیال ہے میں کوئی کسی انفرمیشن کی بیس پہ بات نہیں کر رہا لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے الیکشنز ڈیلے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جب انڈیا میں الیکشنز ہوں گے ختم ہو جائیں گے انڈیا میں الیکشنز اگلے سال 2024 میں آلووسٹ پرسٹ کوارٹر میں ختم ہوں گے کیونکہ ان کا پروسس جوڑا سا لبا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھچ جاتا ہے ان کا لبا پروسس ہوتا ہے الیکشنز کا مجھے لگتا یہ ہے کہ انڈیا میں الیکشنز جب ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد پاکستان میں الیکشنز جو ہے وہ ہونے جائیں گے مجھے لگتا ہے اس کی کیا وجہ رہا ہے دیکھیں اس کی وجوہات ہے اس کی وجہ یہ ہے جنرل صاحب کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ پاکستان بیشنگ جو ہے نا انڈیا میں الیکشن سے پہلے وہ ٹھیک ہے جلسے جلوسوں کی حد تک تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایڈونچرزم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں انڈیا والے اور وہ ایڈونچرزم جو ہے نا اس کو اورٹ کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے اس کے آگے ڈھال بننے کے لیے میرے خیال میں الیکشن موڈ میں نہیں جایا جائے گا تو الیکشن موڈ میں اس وقت جایا جائے گا جب انڈیا میں الیکشن ختم ہو جائیں گے پھر پاکستان میں الیکشن ہوں گے تاکہ وہ اس قسم کا کوئی ایڈونچرزم پاکستان پہ نہ کر سکے یعنی کہ موڈی کوئی الیکشن سے پہلے یہاں پہ ایڈونچرزم نہ کر سکے اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ انڈیا کے الیکشن کے بعد وہ جناب پاکستان کے اندر الیکشن موڈ میں جائے گا پاکستان اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے یہ بڑی خبر ہے میرے نستی اور میرا اپنا انیلیسز ہے میں ریپیٹ مائی سیلف اگین میں نہیں بھی 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 انفرمیشن یہاں میرے گٹ فیلن ٹھیک ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جناب میں الیکشن جو ہیں انڈیا کے الیکشن کے بعد ہوں گے اس وقت ہم جو الیکشن کی طرف دائیں گے آپ کے اس تجزیے کے اندر بڑی بڑی خبریں ہمیں مل جاتی ہوتی ہیں اور آپ ہی نے کافی عرصہ پہلے ہی کہا دیا تھا کہ نوے روز میں الیکشن آپ کو بھی نظر نہیں آ رہے اور جب سب لوگ یہ کہہ رہے تھے سار دنوں میں الیکشن ہو جائیں گے بلکل اچھا ابھی ہمیں تھوڑی چیک بریک اگر ایڈیا کے الیکشن کے بعد بھی اگر عمران الیکشن ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی میرے خیال میں اتنی جلدی کیا ہے آپ کو الیکشن میں مطلب ہے الیکشن کا جو آپ نے یہی چیزیں ریپیٹ ہونی ہے یہی لوگ واپس آنے ہیں اگر ہوں تو پھر آپ نے اتنی جلدی کیا ان کو ذرا چھوڑا ویکیشن میں جانے دیں ان لوگوں کو تھوڑا سا جسٹ گف دم اپ بریدنگ سپیس ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو سیدھا کر لیں دانا صاحب آپ تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے حفیظ صاحب حفیظ صاحب آپ کو کیسے پتا تھا یہ نام بھی شامل ہے اور ہر طرف سے آواز تو یہی آ رہی ہے حفیظ صاحب دیکھیں حفیظ صاحب جو ہیں میں آپ کو بتایتا ہوں حفیظ صاحب سے کانٹیکٹ کیا گیا تھا اور حفیظ صاحب سے کچھ عرصہ پہلے یہ zero in ہو گیا تھا یہ نام اور یہ تقریباً final ہو گیا تھا لیکن حفیظ صاحب کی کچھ کچھ خواہش تھی ایک آدھ خواہش تھی اور اس کو اڈریس کرنا باقی تھا اور اس کے بعد پھر سٹیلمیٹ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد یہ نام جو ہے نا آہستہ آہستہ سٹیلمیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا now اب یہ اس جو خواہش تھی حفیظ صاحب کی وہ اس پہ اس کو مان لیا گیا یا whatever کیونکہ وہ خواہش یہ تھی probably probably allegedly reportedly کہ وہ تین مہینے کے لیے نہیں آنا چاہ رہے تھے تو اگر وہ خواہش ان پہ اس پہ مان لی گئی ہے تو that means کہ election definitely delay ہونے جیسے کہ آپ سب کہہ رہے ہیں لیکن میرا تو خیال یہ ہے کہ اگلے سال بھی انڈیا میں elections کے بعد پاکستان میں election ہوں گے so حفیظ شیخ صاحب is very much there جو کہ fizzle out ہو گئے تھے very much there in the game now ایک چیز بالکلیر ہے ذرا زید میں رکھ لیجیے گا نام جو ہے وہ already decide ہو چکا ہوا ہے آج کا نہیں ہوا ہوا وہ پچھلے کئی ہفتوں سے decide ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے میں بار بار کہتا رہوں پہلے بھی کہتا رہوں کہ جناب نام decide ہو چکا ہوا ہے یہ صرف یہاں پہ پلس لینے کے لیے ہمارا feedback لینے کے لیے ہمیں صرف یہ کہا جاتا ہے اور ہم سے ہمیں float کیے جاتے ہیں مارکیٹ میں نام لیکن نام actual جو نام ہے careticker وزیراعظم کا وہ finalize ہو چکا ہے کچھ حفتے میں نہیں کہہ سکتا i cannot say that but اس میں ایک اور نام مصدق جلانی صاحب جو ہے مصدق جلانی صاحب کا نام بڑا serious ہے اور مصدق جلانی صاحب جو ہے وہ ایک بہت serious تصدق جلانی سامنے آ سکتے جی تصدق جلانی صاحب تو وہ تصدق جلانی صاحب جو ہے ان کا نام بھی بڑا seriously آ سکتا ہے اور وہ سامنے ان کو بھی seriously لیا جا سکتا ہے لیکن ایک چیز جو میں بار بار کہتا رہا probably شاید کسی نے سن لی میں یہ کہتا رہا کہ پولیٹیشن مت لے کے آئے کیونکہ کوئی بھی پولیٹیشن اگر وزیر آزم ہوا کہٹے کر تو جو انتخابات جب بھی ہوں گے چاہے اگلے سال ہو چاہے چھ ماہ بعد ہو اس پہ question mark اٹھ جائے گا کیونکہ وہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ جی پیپلز پارٹی کا آدمی تھا نون لی کا آدمی تھا جی آئی کا آدمی تھا جو اس پہ اس کو اور یہ وہ شخص لے کے آرہے جو کہ جناب کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا تو یہ بہتری آسکتی ہے اس میں question mark نہیں اٹھیں گے منمائز ہو جائے گا پریشر جو بھی ریزلٹ آئیں گے آئندہ الیکشن کے بعد پریشر جو ہوتا تھا کہ جناب میں نہیں مانتا میں نہیں مندہ جو بردی الیکشن ریزلٹ آئے نے میں نہیں مندہ اس کو وہ جو ہار جاتا وہ یہ کرتا ہے تو اس پریشر کو منمائز کر دیا جائے گا اگر کوئی آدمی اس طرح جیسے کہا جا رہا ہے پولٹیکل نہیں ہوگا وہ بڑا اچھا ہو جائے گا بڑا جیسے